پہلی بات مسلمان ریاست کی یہ اسلامی ریاستی دمہ داری ہے عقیدہ یہ توحید کی دعوت دے پرچار کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہمارے عقیدے کو نہیں مانتے ان کو بھی برداشت کریں ان کو بھی برداشت کریں چرچ میں رہے گرجے میں رہے مندر میں رہے مابد میں رہے کرتا رہے پوجہ ہم دعوت دیتے رہیں لیکن جبر نہیں کریں لیکن یہ کوئی بھائی چارہ نہیں انسانی بھائی چارہ انسانی بھائی چارہ بعد میں ہے اسلامی بھائی چارہ پہلے ہے لیکن آج کہتے ہیں انسانیت اوپر ہے مدب نیچے ہے یہ غلط بات ہے مدب اوپر ہے انسانیت نیچے ہے جو اللہ کو نہیں مانتا اسے ہماری ہمدردی بعد میں ہے جو اللہ کو مانتا اسے ہماری ہمدردی پہلے ہے انسانیت انسان انسان بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ ملک کو نہیں مانتا لوگ کہتے ہیں یار انسانی بھائی چارہ ہونا چاہیے انسانی ہونا چاہیے ہم بھی مانتے ہیں لیکن اسلامی بھائی چارہ پہلے ہے انسانی بھائی چارہ دوسرے نمبر پہ ہے حضراتِ گرامی قدر یاد رکھئے مسلمان کے شیانے شان نہیں کہ وہ کرسپت میں شریک ہو حولی میں شریک ہو دیگر گندے تہواروں میں شریک ہو ان کو مضبوط کرے ان کے عقیدے پر مہر کر لگائے اگر اپنے بچوں کو بچانا ہے اپنی بچیوں کو بچانا ہے اپنی بہنوں کو بچانا ہے اپنی بیٹیوں کو بچانا ہے اپنے بیٹوں کو بچانا ہے ایک ہی طریقہ ہے ہمارا عقید اپنا تمہارا اپنا لابدو ما تابدون تم اس کی پوجا کرو ہم اس کی پوجا کرتے ہیں تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانو ہم اکیلے اللہ کو اللہ مانتے ہیں تم حنومان کو اللہ مانو ہم اکیلے اللہ کو اللہ مانتے ہیں یہ دعوت ہے جو اسلامی ریاست کی دمداری ہے اور اس دعوت کا قیام اس کو یقینی بنانے کے لیے محنت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے انبیاء نے کی ہے صحابہ نے کی ہے نبی علیہ السلام نے کیا کیا اللہ نے فتح دے دی کعبت اللہ میں آئے آپ نے بدھ چھوڑے آپ نے بدھ باقی رکھے آپ نے سیدنا علی المرتضاء کو اپنے کندے بچڑ آگے کہا سارے بدھ توڑ ڈالو ان بدھوں میں حضرت عبراہیم کا بدھ بھی تھا سیدنا اسماعیل کا بدھ بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبراہیم کے بدھ کو بھی نہیں چھوڑا سیدنا اسماعیل کے بدھ کو بھی نہیں چھوڑا اور بدھ توڑے کے نہیں توڑے تو ہمیں بھی بدھوں کو توڑنے کی ضرورت ہے